بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان میں قریبا 29 تعلیمی بورڈز ہیں پورے پاکستان کے تمام صوبوں میں اور ہر صوبے میں موجود تعلیمی بورڈز کا اپنا ایک سکیڈیول ہوتا ہے اپنا ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے اسی ٹائم ٹیبل کے مطابق اینمیشن جاتے ہیں ڈیٹ شیٹس بنتی ہیں آپ کی رولوبر سلپس اور ریزرٹس کا اجراہ کیا جاتا ہے ظاہر ہے مختلف سکیڈیولز ہیں تو ریزرٹس کا ٹائم بھی مختلف ہے تمام بورڈز کا اب سٹوڈنٹس کو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں کہ کیا ٹائمنگ ہے کیا سکیڈیول ہے ہونا بھی نہیں چاہیے لیکن اگر بات ریزرٹس کیا ہے تو ریزرٹس کے وقت سٹوڈنٹس کو بہت بے چینی ہوتی ہے وہ اس طرح جیسا کہ میرا یہ چینل ہے یہاں پہ بلکہ آپ لوگوں کے چینل ہے آپ لوگوں کے لئے انفرمیشن یہاں پہ دی جاتی ہے اب آپ لوگوں کے اس چینل پہ پاکستان کے تمام بورڈز کی نیوز چلتی ہے اب میں دیکھ رہا ہوں جب سے پہلا ریزرٹس جاری ہوا ہے فرض کریں اگر پہلے بلکہستان بورڈ نے ریزرٹس جاری کیا تھا تو سارے سٹوڈنٹس یہاں پہ موجود ہیں تو پوچھنے لگ جاتے ہیں سر کراچی بورڈ کب ریزرٹس جاری کرے گا بلکہستان بورڈ کب ریزرٹس جاری کرے گا یا پھر پنجاب بورڈز مطلب ان کو بے چینی سے انتظار ہوتا ہے کہ ہمارا ریزرٹ پتہ نہیں کب آئے گا اور ہونا بھی چاہیے سو تمام بورڈز اپنے ایک سکیڈیول کے مطابق ریزرٹ جاری کرتے ہیں آپ پریشان نہ ہوا کریں کئی سٹوڈنٹس یہ بھی کہہ رہتے ہیں کہ ریزرٹ بہت لیٹ ہو گیا لیٹ نہیں ہوا یہ تیرمٹیبل ہوتا ہے ہر صبح میں موجود جتنے بھی تعلیمی بورڈز ہیں ان کا اپنے ایک سکیڈیول ہوتا ہے ہاں تھوڑے بہت پانچھے دن دس دن اتنا آگے پیچھے ہو جاتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یہ ہے کہ جب بے سبری ہو کسی چیز کے بارے میں چونکہ ریزرٹ کے آنے کے لیے بے سبری ہوتی ہے تمام سٹوڈنٹس کو تو جب بے سبری ہو تو پھر کچھ نظر نہیں آتا صرف انسان کی سوچ وہیں پہ رہتی ہے کہ یار ریزرٹ جلدی آ جائے کب ریزرٹ آئے گا پتہ نہیں کب کیسے ریزرٹ آئے گا تو دل کی دھڑکن ہے نا وہ ریزرٹ کے آنے تک وہ دل دھک تک کرتا ہی رہتا ہے ایک ریالیٹی آپ کو بتا رہا ہوں جن سٹوڈنٹس نے محنت نہیں کری ہوتی ان کو زیادہ پریشانی ہوتے اور ان کو زیادہ امید ہوتی سب سے زیادہ امید ہوتی ہے کہ ہمارا ریزرٹ اچھا ہے گا خیر بہرحال یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیات آتا کرے ایک بورڈ کی طرف سے اہم نوٹفیکیشن اور فائنل ڈیٹ جاری کر دی گئی ہے تمام سٹوڈنٹس کو انتظار تھا اور یہ جو ریزرٹ کی ڈیٹ ہے انشاءاللہ نو ستمبر بروز فرائیڈے بروز جمعہ کو ریزرٹ جاری کیا جائے گا میٹرک کے سائنس سٹوڈنٹس کا ریزرٹ جاری کیا جائے گا اور یہ جو نوٹفیکیشن ہے یہ کراچی بورڈ نے جاری کیا کراچی کے سٹوڈنٹس کو کافی دنوں سے انتظار تھا اپنے ریزرٹ کی آنے کا سو فائنل ڈیٹ جاری کر دی گئی ہے تو ایک بورڈ اپنا پانچ تاریخ کو ریزرٹ جاری کرے گا لیکن کراچی بورڈ اپنا نو تاریخ کو نو ستمبر کو ہی ریزرٹ جاری کرے گا جیسے ریزرٹ آئے گا تو انشاءاللہ آپ کو ریزرٹ چیک کرنے کا طریقہ بھی بتائیں گے اور انشاءاللہ جو بھی مزید اہم نوٹفیکیشن آئیں گے آپ کو وقت پر آگاہ کرتے رہیں گے اگر آپ نے چینل کو ابھی تک بھی سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پرس کر کے آل پر کلک کر دیجئے ویڈیو کو بھی لائک کیا کریں آپ لائک نہیں کرتے تھوڑا لائک کر دیا کریں سپورٹ کر دیا کریں لائک کرنے کی پیسے نہیں لگتے سب کچھ فری ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی آتا کریں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے اچھے مارکس آئیں گے تھانکیو سو مچ ہو سکیوٹ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ دوسرے سٹوینٹس کو بھی انفرمیشن مل جائے اور وہ وقت پر اپنا ریزلٹ چیک کر سکیں اللہ حافظ